بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نوکہ انداز میں آپ کا حوز عمال صدیقی امید کرتا ہوں آپ کو شکرم ہوں گے ناظرین نے کہا ہم بہت ساری خبریں ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے آج کچھ خبریں ایسی ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹلی نئے الیکشن سے ہے آخر کیا کہانی ہے کس طرف معاملات جا رہے ہیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے موسکو کی طرف سے عمران خان کے حق میں بیان آنے کے بعد اپوزیشن کی چھیخیں نکلنا شروع ہو گئ رہی ہیں جو کل تک کہا جا رہا تھا کہ خد جالی ہے اس کو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے میٹنگز نہیں آ پائے متعدد اپوزیشن کے رہنما جو ہیں وہ انڈیویجول خدابات کر رہے تھے آخر کیوں یہ پلیٹ فارم یوز نہیں کر رہے جس کے لیے انہوں نے عمران خان کے اوپر تحریکی ادم اعتماد کا نفاس کرنے کی کوشش کی تھی آج یہ دیکھا کہ آپ نے کہ ہر کوئی اپنی اپنی پریس کانفرنس کر رہا ہے چاہے علیم خان ہو چاہے حمزہ شہباز شریف ہوں چاہے شہباز شریف ہوں چاہے بلاول بھٹو زرداریوں اور مولانا فضل الرحمان ہوں ہر کوئی اب تتر بتر ہوتر دکھائی دے دیا گیا ہے جس لیے جو ہے وہ اعتماد بنا تھا وہ اعتماد کی جو چیز تھی وہی ختم ہو گئی ہے اس وقت کہانی کس رخ پہ جا رہی ہے دورہ روس جو ہے وہ اس وقت معاملات کو بہت حد تک خراب کر چکا تھا اب اس خرابی کرنے میں کس کی خرابی تھی اصل وہ بات ماننے کی ہے صورتحال اتنی غیر یقینی ہے کہ ایک طرف عمران خان کو فوج کے ساتھ لڑوانے کی کوششیں کی جا رہی تھی تو دوسری طرف عمران خان کو ملک کا غدار اور ملک کا دشمن قرار دینے کے لیے بھی کوششیں صفحے اول سے دیز تھی اب روز اول سے بسکلی اب معاملات کس رخ پہ ہیں اب جو کوٹ ہے کوٹ نے جو ہے وہ کل بھی دلائل دینے کے لیے باتچیت کیا ہے کوٹ کا جو میٹر ہے اس کو زیادہ ڈسکرس نہیں کیا جائے گا مگر معاملات دیکھے جائیں گے کہ اس وقت کس رخ پہ جا رہے ہیں کیوں پوزیشن کے متعدد رہنمہ جو ہیں وہ اسمبلی سے باہر ایک پہ ایک خطابات کرنے کے بعد کیا کوٹ کے اوپر اثر انداز ہونے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں اور کہانی کسی اور رخ پر جا رہی ہے اس کو تفصیل سے دیکھیں گے اس سے قبل ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکشنز بھی آپ کو ملتے رہے ہیں اور اس بار جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس بار حکومت جو بنائیں گے وہ اتحادیوں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ٹکٹس کے اوپر بنائیں گے اور ٹکٹ ان کو دیں گے جو نظریاتی کارکن ہیں اور جو مشکل وقت میں ایم پی اے حکومت کے ساتھ رہے ساپ کا حکومت کے ساتھ رہے اور اس حوالے سے کیا کہا ہے وہ تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں وزیر عمران خان نے کہا کہ اتحادی حکومت میں ہمیشہ بلیک میل ہونا پڑتا ہے اس بار ہم اپنے لوگوں کی اکثریت کے ساتھ حکومت بنائیں گے کارکنان انتجاج کریں تاکہ امریکہ جو کچھ کر رہا ہے اسے پیغام دیا جائے ناظرین اکرام یہ ایک ستائی لائن تھی جس میں یہ بات ڈیکلیئر ہو گئی کہ اپوزیشن میں بہت سی مذہبی جماعتیں بھی شامل تھی موڈریٹ جماعتیں بھی شامل تھی جن کا یہ تھا کہ ہم خود مختار پاکستان کے لیے کام کریں گے اب جب خود مختار پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے معاملات چلتے رہے اور دیکھا گیا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو کسی کے ذریعے سے ایک خط بھیجا گیا اب اپوزیشن پہلے اس بات پہ ہی اگری نہیں تھی کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی دھمکی دے سکتا ہے اور ڈائریکلی پیپر میں تو یہ بتاتا چلوں کہ پیپر میں دھمکی مراسلے کے طور پر اسد مجید نے دے کی جو سفیر تھے اب اس دھمکی کو پہلے انہوں نے اپوزیشن پارٹیز کو چاہیے تھا کہ پہلے وہ پاکستان کے اوپر اٹھنے والی آواز اور سٹنگ پرائم منسٹر اب اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر امران خان تھا اب اس سے کبل اگر نواز شریف یا زرداری یا کوئی بھی اگر ہوتا یوسف ریزا گلانی یا پھر کسی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہوتا تو وہ پاکستان کا سٹنگ پرائم منسٹر تھا اس کے لیے پوری اپوزیشن جماعتوں کو متحد ہو کے ایک آواز بلند کرنی تھی کہ آخر کیوں یہ کام ہو رہا ہے کیوں پاکستان کو دھمکی دی جاری ہے اس کے بعد پھر اس کی تحقیقات کی جاتی ہیں کہ کیا یہ انڈیویجول کپیسٹی میں جو ہے وہ خط بھیجا گیا یا پھر اس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے اب نیٹ پرائس یہ وہ شخص ہیں جو ایران کے معاملے کے اوپر بھی آتے ہیں اور نیوکلیا ڈیل کے حوالے سے متعدد باتیں کرتے ہیں اور اس وقت پاکستان کے معاملے کے اوپر بھی آتے ہیں متعدد بار سوالات کیا انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایک پارٹی کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر رہے اب اگر ایک پارٹی کو سپورٹ نہیں کر رہے تو آخر یہ کیا معاملہ تھا اس کا پورا تسلسل جو ہے وہ روس نے بتا دیا روس کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ بات آیا کی کہ عمران خان کو نافرمانی کے اوپر یہ کام کیا جا رہا ہے اب ہمارے اپوزیشن پارٹیز جو کہتی ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز تو کیا بھکاریوں کا ملک ہے ہمارا اب ایک بات ہے چاہے آپ نواز شریف کے سپورٹر ہیں امنان خان کے سپورٹر ہیں یا زرداری کے یا ایم کے ایم کے یا کسی کے بھی سپورٹر ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی قوم کو بھکاری کہا جائے تو کیسا لگے گا آپ کو بھکاری کہا جائے آپ کی نسلوں کو بھکاری کہا جائے تو کیسا لگے گا تو سب سے پہلا تو اسٹانس یہ تھا کہ اس بات کا جو ہے وہ تائیون کیا جائے کہ ہم بھکاری ہیں یا نہیں ہیں اور اگر ہم بھکاری ہیں تو پھر ہمیں تو ہر جگہ پہ جو ہے وہ بھیک مانگنی چاہیے ہر ملک سے بھیک مانگنی چاہیے کیوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے ایک اسلامی بلوک کا قیام بھی عمل میں لائے جانے کی باتشیت کی جاتی رہی ترکی جیسا ملک جو ہے وہ آیا آگے سعودیہ نے اس پورے بلوک کو توڑنے کی کوشش کی اس کے اوپر تو کبھی اپوزیشن نے کوئی بھی ہنگامہ نہیں کیا نہ ہی کسی طرح سے آواز اٹھائی بلکہ ہمیشہ پریشورائز کیا اگر وہ ہوتے تو کیا اسلامی بلوک کے قیام کا عمل نہیں ہونا چاہیے تھا ایک عمران خان وہ واحد شخص تھا جس نے ریاست مدینہ کے بارے میں صرف بات ہی کی تو لوگوں کو مرچے لگنا شروع ہو گئیں ان مذہبی جماعتوں کے رہنماوں کو بھی مرچے لگنا شروع ہو گئیں جو سارا سارا سال جو ہے وہ مذہب کے نام کے اوپر پھر تو دھوکہ دیتے رہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ریاست مدینہ کے دعویدار ہونے والے عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں کڑے ہوئے کیوں ان کو جو ہے وہ بقاعدہ مشورے سجیشنز وغیرہ دی گئیں تاکہ ریاست مدینہ کا یقینا قیام عمل میں آسکے ایسا نہیں ہوا ہم نے تو دیکھا کہ یہود نسارہ کے پیٹرن پر چلتے ہوئے ریاست مدینہ کے دعویدار کو جو ہے وہ مشکلات سے دو چار کیا گیا اگر نہیں کیا گیا تو کمنٹ اپنی رائے سے ضرور اکا کیجئے مگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر بہت سارے ضمیر فروش ہیں اس وقت شہباز شریف کہتے آ رہے ہیں آرمی چیف سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اپوزیشن کے غداری کے ثبوت دیں اب اس ثبوت کے لیے این ایس اے موید یوسف نے تو جو ہے وہ استفعہ دے دیا کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ آنے والا وقت ان کے لیے کتنی مصیبتیں لے کر آئے گا کیونکہ اپوزیشن کسی بھی طور پر سچ سننے کو تیار نہیں بلکہ منگھڑت کہانیاں سننے کو تیار ہیں موید یوسف جو ہیں وہ ایک قابل آدمی اور قابل اعتماد قابل بھروسہ آدمی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں تمام فوجی سربراہان شامل تھے اسکڑی قیادتیں شامل تھیں اور اس میں انہوں نے بقاعدہ بریفنگ دی اگر تو انحراف ہوتا تو اسی بریفنگ میں آواز اٹھ جاتی اور اس کے حوالے سے کوئی بھی معاملات نہیں ہوتے آج صرف جو باجوہ صاحب ہیں کمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی صاحب انہوں نے بقاعدہ طور پر انہوں نے ایک سطحی بیان دیا اس بیان کو بھی لے کے جو ہے فوج کے خلاف ایک پرپکنڈہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی جس میں کہا گیا کہ فوج خود امریکہ کے ماتحد رہنا چاہتی ہے یا امریکہ سے بہت زیادہ تعلقات تو اس نے ایکنومک وائز چائنا اور امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کی سوچی ہے کیوں کیونکہ فوج کا کام ہے اپنی بورڈرز کو سیکیور کرنا اپنے ایکنومک زونز میں گھسنا نہیں ہے یہ ڈیموکریٹک گفوٹس کا کام ہے کہ ایکنومی کو بحال کرنے اور اس کو انہینس کرنے کے لیے متعدد اقدامات کرتے ہیں تو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ باجوہ نے کٹیگورکلی اس حوالے سے بات چیت کی ہیں مگر لوگوں نے اس کو غلط تاثر دیا پوزیشن جو ہے وہ جنگ کرانے کے طور پر ہے یا امران خان کے اوپر غداری کے مقدمات میں جو ہے ثبوت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں یہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے امران خان پر کرپشن کا اگر کوئی الزام ہو تو وہ سامنے لائیں یہی تو سب سے وڑی مصیبت ہے کہ کبھی وہ خاتون اول کی دوست کے اوپر الزامات لگاتے ہیں تو کبھی جو ہے وہ خاتون اول کے رشتداروں پر الزامات لگاتے ہیں یا پھر امران خان کے دوست احباب پر الزام لگاتے ہیں ثبوت کہیں نہیں آ پا رہا ثبوت آئے تو کوئی بات ہے لفاظیوں میں تو بہت زیادہ گیم ہے لفاظیوں میں تو ایناروں کے بعد سے جو اب تک کے جو مقدمات ہیں انہی کا جو ہے کچھا چھٹا مل جائے مقصود چپراسی ہو یا پھر کوئی فالودے والا ہو ان سب کے بارے میں کیوں تاقیقات منظریں آم پر نہیں آ رہی یہ ایک بڑا سوالیاں نشان ہے اگر امران خان کی کچھ غلطیاں ہیں تو اپوزیشن کی بھی ہیں مگر یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب کس رخ پہ جاتی ہے اور جو ارلی الیکشنز کی کہانی ہے وہ کیا صحیح ہوگی تین ماہ میں ارلی الیکشنز ہو سکتے ہیں یا نہیں یہ بہت بڑا سوال ہے نیکس ویڈیو میں ہم آپ کے اس حوالے سے آپ کو ایک بریکنگ نیوز بھی دیں گے کہ کیا واقعی تین ماہ میں ارلی الیکشنز ہو رہے ہیں اور کورٹ کا جو ورڈک آ سکتا ہے وہ کیا آ سکتا ہے جو کہ سب کے لیے ایک نیا بھوچال لے کے ابھی آ سکتا ہے دیکھتے رہیے گا نوکہ انداز کمنٹ میرا اسے ضرور اکا کیجئے گا شکریہ